بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ علیہ وصحبی اجمعین دوستو بھائیو آج ہوا بارہ ہے تو انشاءاللہ مختصر آپ کے سامنے کچھ باتیں بتاتا ہوں بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذینہ فی صلاتہین خاشعون کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خوشو اور خضو اختیار کرتے ہیں اسلام جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں اس میں پہلے ہے اعتقادات اسلام کے ارکان میں سب سے پہلے کہا ہے توحید توحید یعنی ایمان عقیدہ ہمارا صحیح ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو اس کو ہم کہتے ہیں ایمانیات کہیں گے اعتقادات کہیں گے اور ایمان کے صحیح ہونے کے بعد دوسری چیز تمام آمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے نماز اللہ تعالیٰ نے فرمائے الذینہ فی صلاتہین خاشعون وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشو اور خضو اختیار کرتے ہیں الذینہ فی صلاتہین دائمون جو اپنی نمازوں میں محافظہ مداومت کرتے ہیں یعنی مسلمان نماز کرنے والے الذینہم علی صلاتہین یحافظون یحافظون کہا دائمون کہا اور نماز میں خشو اور خضو اختیار کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس بات کی اہمیت دیتے تھے نماز نماز میری آنکھوں کی تھنڈک دل کا قرار اللہ نے بنایا ہے اور آپ نے جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہوا آن دی چلتی تو آپ مسجد میں چلے جاتے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نماز کے لئے ہم نماز سے آرام حاصل کریں نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں زندگی میں دوستو نماز ایک ایسی عبادت ہے جو بندے سے اللہ تعالیٰ کا ربط تعلق جوڑتی ہے اس لئے نماز کا بہت زیادہ احتمام کرنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے جو نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی ظاہر بات ہے وہ قبولیت کا درجہ بھی اس کا کم ہو جاتا ہے اور نماز میں کاہلی اور سستی کرنا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا قُسَالًا قرآن میں اللہ نے منافقوں کے صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ جب منافق لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں سستی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے دلچسپی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے اور نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں نماز میں کھڑے ہیں تو کہیں اور دماغ ہے نماز میں کھڑے ہیں تو کچھ اور ایسے کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا دل نماز میں نہیں ہے دلچسپی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو اس لئے نماز بہت احتمام کے ساتھ دل کے ساتھ من کے ساتھ نماز پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے الصلاة الصلاة آپ نے نماز کی وسیعت فرمائی ہے تو نماز ایک بہت اہم چیز ہے تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں خاص بات وہ یہ کہ نماز میں کاہلی اور سچتی نہیں کرنا چاہیے نماز تو چھوڑنے والا ہمارے اور کافروں کے بیچ میں نماز کا فرق ہے جو نماز چھوڑتا فمن ترہ کہا فقد کافرہ جو نماز چھوڑا وہ کیا ہو گیا کافر ہو گیا تو نماز چھوڑنے والا کافر مسلمان ہیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں آپ کی گھر میں عورتیں کتنی نماز کی پابندی کرتی ہیں نماز کی پابندی اگر نہیں پڑتی ہیں تو آپ کے گھر میں کفر ہے یہاں تو علماء اکرام نے بتا کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ عورت اس سے طلاق لے لے عورت نماز نہیں پڑتی تو اس عورت کو چھوڑ دے گھر سے نکال دے اس کا نکائی نہیں ہوگا کیونکہ وہ عورت کافر ہے مسلمان نہیں ہیں اگر مرد مسلمان نماز نہیں پڑھتا زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا تھا ایسے کتنے کی لوگ مسلمان ہیں تو کہا کہ اس مسلمان کا نماز جنادہ نہیں ہوگا اس کو قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا لے جا کے جنگل میں دفن کرو علماء اکرام نے فتوہ دیا ہے تو ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہمارے رشتہ داروں میں ہم اپنی زندگی میں نماز کا کتنا اعتمام کرتے ہیں اس بات کے خیال رکھنا چاہیے اور لوگوں کو تنبی کرنا چاہیے نماز کے نہ چھوڑنے پر تو اللہ رب العالمین نے نماز کے لئے ہمیں اوقات بتایا ہے وقت مقررہ کے ساتھ میں نماز فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر وقت پر نماز پڑھنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا احب العمال الاللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا الصلاة فی وقتیہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا سب سے افضل ہے نماز کو تاخیر سے نہیں پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارائت اللذی یکذیو بی الدین آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کو جھٹلا دیتا ہے فَذَالِكَ الَّذِي يَدْعُوا الْيَطِيمِ جو یتیم کو چھوڑ دیتا ہے مدد نہیں کرتا کھانا نہیں کھلاتا وَلَا يَحُدُّ عَلَا تَعَامِ الْمِسْكِينَ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے تخار کے چلا جاتا ہے کھانا تک نہیں کھلاتا ہے اس کے بعد فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ ہلاکت ہے بربادی ہے چہنم ہے نمازیوں کے لیے اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں نماز میں کوتاہی کرنے والوں کے لیے ہلاکتیں بربادی ہیں جو نمازی نہیں پڑتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا تو بہت مشکل ہے آج جو ہماری زندگی کے مشکلات ہیں اسی وجہ سے ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری حفاظت کرے اللہ چاہتے ہیں ہماری رزق میں برکت دے دے اللہ چاہتے ہیں ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کیا خواہشیں کرتے ہیں لیکن آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی کوئی آپ کے پاس اہمیت نہیں ہے آپ اللہ کی عبادتوں کی آپ اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں تو پھر کیسے آپ یہ تمنہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین جب کوئی نافرمان بندہ اس طرح سے اللہ کے ساتھ صدوق کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے جتنا سب کو دیتا ہے جانوروں کو مشرقوں کو کافروں کو سب کو دیتا ہے اس کو بھی دیتا ہے لیکن تو اللہ کی رحمت ہے اس کو نہیں ملتی تو اللہ کی رحمت اسی کو ملتی ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی دین کی محبت اللہ سے محبت اللہ کی عبادت کی محبت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے وہ سجدہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہو دین کی بات دیکھو ہم دین کی بات سنانے کے لئے کھڑے ہیں لوگ سننا نہیں چاہتے بعض لوگ چلے جاتے ہیں وہ لئے کیا سننا ہے دین کی اتنی اہمیت ہے میری وجہ سے نہیں ہے یہ اللہ کے دین کی محبت کا آپ کا ثبوت ہے کہ آپ دین کے کتنی محبت کرتے ہیں آپ دین سے نفرت کرتے ہیں کہ اللہ سے نفرت کرتے ہیں لوگ آج دین نہیں چاہتے ہیں تو اسی لئے دنیا میں ہر جگہ ہر قوم مسلمان کو نفرت کرتی ہے مسلمان دنیا کے سب سے زیادہ کیوں اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے آسمان میں اعلان کرتا ہے اے جبریل میں فلاں آدمی سے بندے سے محبت کرتا ہوں اس کی محبت کا اعلان کر دو آسمان میں اعلان کیا جاتا ہے پھر زمین میں اعلان کیا جاتا ہے جب کسی سے اللہ نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نفرت آسمان میں کی جاتی ہے پھر زمین میں کی جاتی ہے آج آپ کو پتا ہے دنیا میں تمام قومیں جبکہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن مسلمانوں سے سب نفرت کرتے ہیں جس قوم کو دیکھو جس ملک میں دیکھو جس جگہ بھی دیکھو اسلام کے خلاف لوگ بلکتے کھڑے ہو جاتے ہیں مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتے پسند نہیں کرتے کیوں؟ اس لئے کہ غدار قوم ہے بے وفاق قوم ہے اللہ اپنے دین کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ میں تو اس لئے آج ضرورت ہے ہم اپنے دین کا احتمام کریں سب سے بڑی چیز نماز ہے نماز کا احتمام جو سنت نبی کے مطابق نماز اللہ تب جیسی عطا کر کے دے دیا نہیں بلکہ احتمام کے ساتھ نماز کو سیکھنا نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وقت نماز کا یہ جب وقت ہوتا ہے تو اول وقت میں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن مسعود ربی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں سألتُ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهَا کہا کہ اول وقت میں نماز پڑھنا سب سے محبوب عمل ہے پھر میں نے پوچھا ثُمَّ اَيْقَالَ بِرُّ الْوَالِدِينَ دوسری چیز میں نے پوچھا اس سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے پاس کیا ہے کہا ماباد پر ساتھ خسن سلوک کرنا ہے اور اس کے بعد ثُمَّ اَيْقَالَ پھر میں نے کہا اس کے بعد کونسا محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے قَالَ الْجِحَادُ فِي صَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے آج جہاد کرنے کی ضرورت ہے جہاد کرنے کا مطلب بندوق لے کر دلوار لے کر نہیں نکلنا ہے سب سے پہلے اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے اپنے گھر والوں سے جہاد کرنا ہے اپنے آپ سے جس ماحول میں عام رہتے ہیں وہاں جہاد کرنا ہے بہت برائیاں ہیں برائیوں سے باہر نکلنا بہت مشکل ہے اگر آپ تھوڑا سی دین کی بات کریں گے توحید کی بات کریں گے نماز کی بات کریں گے لوگ آپ سے نعراض ہو جاتے ہیں بیکار کر دیتے ہیں آپ کو بولے یار چھوڑو اس کو تو اس طرح سے لوگ نعراض ہو جاتے ہیں کس سے دین کی وجہ سے تو میرے دوستو جہاد دین کے لیے کرنا بہت ضروری ہے اپنے آپ سے اپنے گھر والوں سے اپنے بال بچوں سے اپنے آپ کو اللہ نے کہا آپ کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے جہنم کے اندر انسان اور پتھر اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ڈال کے جلائیں گے ایسے فرشتے اللہ تعالیٰ ان پر مقرر کرے گا ذرہ برابر ان کے اندر رحم دلی نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عمر کو حکم کو نافذ کریں گے عذاب دینے پر جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا ہے تو ذرہ برابر ان کو رحم دلی نہیں آئے گی جیسے آپ کو پتا ہے گائے کاٹتا ہے قصائی تو اس کو تھوڑا رحم آتا ہے بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو ایسے نافرمانوں کو عذاب دیتے ہوئے رحم نہیں آتا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں زندگی کے اندر اللہ نے صحت دیا موقع دیا امن دیا سکون دیا نماز پڑھنے میں اگر قاہدی کرتے ہیں گھر والی ہمارے اپنے گھر کا حساب لیجئے جہاں ہر جگہ دنگا فساد خون خرابہ بم پھٹتے ہیں گولیاں چلتی ہیں باہر نکلنا مشکل ہے لوگ در بدر ہو گئے قتل ہو گئے ان لوگوں کو ہم کہیں کہ نماز پڑھو کہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ایسا وقت آگیا تو کیا کریں گے جو آدمی اب نماز نہیں پڑھتا تو اس وقت میں تھوڑی نماز پڑھے گا جب امن ہے سکون ہے اللہ کی تمام نعمتیں ہیں نماز پڑھنے میں کاہل ہی کرتا ہے تو میرے بھائیوں نماز میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے وقت کو ٹال کے نہیں پڑھنا چاہیے اور ہمارے یہاں پر جو نماز کے اوقات ہیں یہاں آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب کے اندر کافی عرصے سے بہت سارے لوگ رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر زہر کی نماز ٹائم بدلتا رہتا ہے پونے بارہ بجے اعدان ہوتی ہے پونے بارہ بجے اعدان ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ فجر کی نماز کب پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوقات جیسے بتائیں اول وقت میں نماز پڑھنا چاہیے سوائے زہر کی نماز اور عشاء کی نماز زہر کی نماز کو آپ تھوڑا سا گرمی کے موسم میں کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا تھنڈا کر کے آپ پڑھ سکتے ہیں دیر سے پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کے دیر سے پڑھیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی نمازیں اول وقت میں پڑھتے تھے آپ دیکھیں گے تاجب کریں گے کہ تل کا صلات المنافق یہ منافق کی نماز ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن جب سورج نکلنے کا وقت خریب ہوگا جب کھڑے ہوگا فٹا 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 چار رکعت نماز پڑھ لے گا تو اس وقت میں سورج نکلتے وقت میں اور سورج کے ڈوبتے وقت میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سورج کے نکلتے وقت دوبتے وقت میں اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اس کے دو سنگوں کے بیچ میں سورج ڈوبتا ہے سورج نکلتا ہے اور جو منافق آدمی ہے وہ اس وقت میں نماز پڑھتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہا ہے تو سورج کے نکلتے وقت میں سورت کے ڈوبتے وقت میں نماز پڑھنا منا ہے جی تو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت پر نماز پڑھیں اثر کی نماز مغرب کے وقت میں پڑھتا ہے اور فجر کی نماز سورت کے نکلتے وقت میں پڑھتا ہے یہ درست نہیں ہے تو اسی طرح سے جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں اثر کی نماز کتنے وجہ پڑھتے ہیں بہت دیر میں پڑھتے ہیں ساڑھے چار بجے پانچ بجے کہیں نماز پڑھتے ہیں یہ سب غلط ہے نماز کا پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اثر کی نماز پڑھتے تھے تو اس کے بعد میں باہر جا کر اونٹ دبا کرتے پورا گوست کٹ کے کھا لیتے بھون کر تب آگے مغرب کی نماز کا وقت ہوتا تھا جیسا کہ آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت بدلتا ہے کبھی ساڑھے تین بجے تو کبھی پونے چار بجے تو کبھی سوا تین بجے نماز ہوتی ہے اثر کی تو اسی طرح سے زہر کی نماز اثر کی نماز اور مغرب کی نماز مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے عوقات ہیں آپ کو پتاہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نماز اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمان میں اولا کر دیا ہے نہیں نماز کہاں ملی آسمانوں میں جب نماز لے کر دنیا میں آئے تو دبلد علیہ السلام آئے آپ کو وضوع بتا کے دکھایا پھر اس کے بعد میں نماز کیسے پڑھنا چاہئے نماز کا طریقہ سکھایا اول وقت میں نماز پڑھنے کے لیے پانچ نمازیں ایک دن پورا اول وقت میں نماز پڑھائی پھر اس کے بعد دوسرے دن آئے فجر کی نماز سے لے کر پھر عیسیٰ کی نماز تک آخر وقت میں نماز پڑھائی دو دن نماز امامت کر کے دکھایا اور اس کے بعد بولا کہ تمہارے نمازوں کے اوقات یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک تو اول وقت میں نماز پڑھنا جیسا کہ ابھی آپ نے سنا افضل ہے کہ اول وقت میں پڑھنا چاہیے دیر سے منوانی کر کے نماز نہیں پڑھنا سو کر اٹھ کر پڑھ لیں گے یار کیا بات ہے ایسے نہیں بلکہ نماز کا احتمام اپنی زندگی میں ہونا چاہیے اور اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جب انسان خبر کے اندر دفن ہوتا ہے تو جب مردے اس کو اٹھاتے تو وہ فوراں بلے گا بھئی نماز کا وقت ہو گیا نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کی اس کو فکر رہتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے جگہ دیتا ہے اس نوجوان کو جس کا دل مجید سے لگا ہوا ہے یعنی جب جو کوئی نماز کی فکر لگی رہتی ہے تو نماز سبحان اللہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ سے اس کو جوڑے رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے جو نماز کا حق ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا فرماتا ہے وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِسْصَلَا دِوَ اسْتَبِرْ عَلَيْهَا اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نماز پڑھو اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو پر نماز پر قائم رہو ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے ہم روزی دیتے ہیں روزی کی فکر نہیں کرنا یعنی نماز کے لئے روزی کے لئے نماز کو نہیں چھوڑنا نماز کو ضائع نہیں کرنا تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے ہماری زندگی کی تمام مشکلات حل ہوتی ہیں تو ہمیں نماز کے فکر کرنی چاہیے اور اسی طرح سے جیسے میں اپنے گھر والوں کو کھالاتا پلاتا کپڑے لتے سب کچھ ان کے آرام خیال کرتا ہوں تو نماز کا بھی مجھے خیال رکھنا بہت ضروری ہے تو اس طرح سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہ رہا تھا اور فجر کی نماز دیکھا آپ نے ہمارے ملک میں بہت دیر سے پڑھتے لوگ ہم جاتے ہم گھر تو دیکھتے ہیں نماز پڑھ کے دیکھا تو لوگ سورج نکلنے کے قریب وقت تر نماز پڑھ کے مجید سے نکلتے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی ایک گھنٹہ لگا رہتا ہے تو اس طرح سے اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے اول وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے تو تمام نمازیں اور جمعہ کی نماز تو ہمارے ملک میں لوگ کھلوار بنا کے رکھا ہے کوئی دیڑ بجے پڑھتا کوئی دو بجے پڑھتا کوئی دھائی بجے پڑھتا کوئی تین بجے پڑھتا اور نام رکھا کیا سنی مسجد ہے سنی مسجد ہے اصل کی نماز کے وقت میں زہر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور جمعہ کی نماز تو ممبر پہ خطبہ ہوتا نیچے خطبہ ہوتا پڑھیں کتنے خطبہ بنا کے رکھا ہے سب بھی دات ہے دین اصل ہے ہی نہیں ہے جبکہ انسان توپی داڑی جببہ کرتہ پائجامہ نماز کا احتمام نشواک داڑی سب کچھ ہے لیکن نماز صحیح نہیں ہے سنت نبی کے مطابق نہیں ہے نماز پڑھ کے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے نماز پڑھی ہے لیکن آپ کی نماز کو جب چک کیا گیا تو اللہ کے نبی کی نماز کچھ اور ہے آپ کی نماز کچھ اور ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرے گا تو اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نمازوں کا احتمام کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت نبی کے مطابق نمازوں کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے وصل اللہ علیہ وعلا نبی محمد وعلا علیہ وصحابی اجمائے سلام پر اللہ